اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایم اینجینرنگ دوستو آج ہم بات کریں گے یو پی ایس کی بیٹری کی یہ ایک ہوم ایج کا یو پی ایس ہے اور یہ بارہ سو تین موڈل کا ہے دوستو اس کے ساتھ ہمارا بیٹری لگی ہوئی ہے فون ایکس کی اور اس میں ایشو یہ آگیا ہے کہ یہ کافی دیر سے لائٹ نہیں تھی اور ابھی اس کے ایشو میں بہت زیادہ فرق پڑ گیا تھا تو اس کو جب چیک کیا گیا ہے تو دوستو اس کے اندر پانی نہیں تھا بلکل یہ پانی خوشک ڈرائی ہو چکی تھی اور اس کے بارے میں میں نے کہا دوستوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹری کا پانی کیسے ڈالا جا سکتا ہے اور بیٹری اگر ڈسچارج ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو کیا عملی کرنی چاہیے آج اس پر ہم بات کریں گے تو دوستو آپ میں بتاتا ہوں کہ بیٹری کا لیول کتنا ہونا چاہیے اس کو ہم تھوڑا سا باہر نکال لیتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ فون ایکس 230 کی ایکس بی کی موڈل کی بیٹری ہے اس کا لیول یہاں میں آپ کو بتاتا بھی ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں یہ اس کا اپ لیول لکھا ہوا ہے یہ والا اور یہ لور نیچے والا اور اوپر والا یہ ایرو کے نشان بھی دی ہوئے انہوں نے کہ اگر زیادہ سے زیادہ پانی ڈالنا ہے آپ نے تو اس لائن تک ڈالنا ہے اور کم سے کم پانی اس میں ڈالنا ہے اور آپ نے یہ ایرو کا نشان دیا ہوا ہے اتنا پانی ڈالنا ہے اور پانی ڈالنے کا طریقہ کار بھی ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ ایک بیٹری کا ڈکن کھلتے ہیں اور اس میں پانی ڈال دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پانی ہمارا پورا ہو گیا ہے پانی بیسیکلی اندر پورشن بنے ہوئے یہ سیل بنے ہوئے اس کے اندر یہ چھے سیل یہ دیکھیں دوستو ایسے چھے ہول بنے ہوئے ان سب میں سیپرٹ الگ الگ پانی ڈالنا ہے ہم نے یہ سارے کے سارے ایسے کھولنے ہیں اور اس سب میں پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالتے ہوئے دیکھتے جائیں گے اور یہ اتنا سا پورشن ہے یہ دیکھیں ایک وائٹ کلر کی لائن نظر آ رہی ہوگی یہ اتنا سا پورشن ہے جب اس میں پانی ڈالیں گے تو یہ والا لیول ہمارا اوپر ہوتا ہو جائے گا اور یہاں آئے گا تو ہم سٹاپ کر دیں گے تو یہ والا جو اگلا سٹیپ ہے یہ بالکل خالی ہی رہے گا اکثر لوگ ہوتا ہے کہ ایک میں پانی ڈال دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سب میں پانی اس کو یہ چیز بہت ہی اور بعد میں کیا ہوتا ہے اگر ہم پانی اس میں نہیں ایک میں ڈال دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی لیول باقی کا تقریبا پورا ہو جکیا تو یہ ہوتا ہے کہ باقی کے سل جل جاتے ہیں شارٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپ کا یو پی ایس جل جاتا ہے اگر بیٹری کے سل شارٹ ہو جائے تو آپ کا یو پی ایس جل جائے گا تو اسی بڑا نقصان ہو جائے گا تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے جب بھی مہینے میں ایک دو دفعہ اس کو چیک کر لیے کریں آپ دیکھیں اس کے پر بڑی ڈسٹ ہے اس کو صفائی شفائی کریں اور یہ بیٹری تھمبل بیٹری تھمبل اکثر یہاں پر فنگس آ جاتی ہے آج ہم وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ فنگس کیوں آ جاتی ہے اس کی نمکیات اور اس کے جو اپرات اٹھتے ہیں اس کی وجہ سے یہ یہاں پر فنگس آ جاتی ہے تو وہ اکثر کرنٹ صحیح کمپلیٹ پاس نہیں ہو رہا ہوتا ہے یو پی ایس کو صحیح نہ چارج کر رہی ہوتی ہے بیٹری اور نہ ہی آپ کی آپ کو بیک اپ صحیح اچھا مل رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ نئی بیٹری پرچیز کریں تو اس کے ساتھ جب بیٹری تھمبل بھی ہیں وہ بھی نئے لگائیں اور بیٹری تھمبل لگاتے ہوئے آپ کو یہ لازمی آپ ایک چھوٹی سی گریز کی ڈبی لے لیں وہ گریز کی ڈبی لینے کے بعد آپ اس اپنی بیٹری تھمبل کے ساتھ اچھی طرح اس کو لیپ کرنے کے بعد اس کو اس میں فکس کر دیں اور یہ دیکھیں یہ ہم نے یہی کیا ہوئے یہ گریز ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں دوستو یہ گریز ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ فنگس نہیں آئے گی اور عرصہ دراز بہترین چلے گا اس سے آور چارج نہیں کرے گی آپ کی بیٹری اب ذریعی سے بات ہے اس کا کرنٹ جو ہے وہ اس کو نہیں ملے گا تو اس سے کیا فرق ہوگا آپ کی بیٹری جو ہے وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جائے گی کیوں ڈیڈ ہوگی جب ڈیو پی ایس کو اس کو کرنٹ اس کو فل سگنل نہیں ملیں گے کیونکہ یہ آپس میں کنیکٹویٹی نہیں ہوگی سینٹر میں اس کے پاورڈر آ جائے گا فنگس آ جائے گی تو وہ کانٹینیو اس کو چارج کرے گا اسے بیٹری بہت جلدی ڈیڈ ہو جائے گی آپ کی بہت جلدی خراب ہو جائے گی تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ دوستو بہت ضروری ہیں دیکھیں ہم نے دوسرے کو بھی کیا ہوا ہے اسی طرح ہی اور ٹائٹ ہونے چاہیے یہ بلکل لوز نہیں ہونے چاہیے یہ فل ٹائٹ ہونے چاہیے اگر یہ لوز ہوگا تو تب دی پرابلم ایشو رہے گا تو دوستو بیٹری کی زندگی کے لیے یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ بہت ضروری ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئی اور اسی طرح کے اچھی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ